اسلام علیکم پروگرام تاہر ملک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محسن پاکستان اس وقت دنیا کی سب سے بڑی یوت پاپولیشن ہے اور اس یوت پاپولیشن کا فیوچر کیا ہے اور یہ پاکستان چھوڑ کے جانا کیا جاتی ہے اس کے بارے میں تاہر ملک صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا اتنی بڑی یوت پاپولیشن پوری دنیا تو یوت کو لے کے ترقی کی طرف جاتی ہے اور ہماری یوں تھا کہ پاسپورٹ لے کے پاکستان چھوڑنے پر بیٹھی ہوئی ہے یا دیکھو جو ہیومن سیکلوجیکل ایک فینامنا ہے جو آپ میرا حیال میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہتے ہیں انسانی زندگی میں جب when hope dies everything dies ہمارے نوجوان کو میرے حالے ہوپ کوئی دی رہی ایک ہوپ بنی تھی وہ اکبہ ہے تو ویسے پہلے بھی پتا تھا کہ برانہاں لے کے بیٹھے گئے وہ ایک ہوپ بنی تھی کہ بس ہاں آئے گا تو بس ہمیں سٹیلیا یہاں بن جائے گا ہمارے پاسپورٹ گیزت ہو جائے گی یہ ہو جائے گی یہ ہے میں recently فینامنا بات کروں جب میں جوان تھا میں تمہیں اپنی بھی بات بتاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں مقتصر میں عادی عمران پہ چڑھائی کر دی میں سمجھتا ہوں کہ 76 سال میں پاکستان کی ریاست پاکستان کی political leadership پاکستان کی human leadership ایسی نہیں آئی جس نے ایسی منصوبہ بندی کی ہو ایسی ڈریکشن بنائی ہو جس سے یود کو کوئی نظر آ رہا ہو کہ وہ کسی راستے پہ جا رہے ہیں اس کی بیسٹ ایک ایسیمبل میں یوں دے سکتا ہوں جب آپ موٹر میں آ جاتے ہو آپ کو گیرنٹی ہوتی ہے کہ آپ لوڑ سے چلیں آپ اسلام آبان نکلیں گے صاف سڑک ہوگی نہ راستے میں کوئی رکاوٹ ہوگی نہ کوئی شور شراب ہوگا آپ نے بنایا گیا یود کے لیے اس کے لیے سوائے کنفیون کے کچھ بھی نہیں ہے صاحب اس کے مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے جب ہمارا سٹوڈنٹ پاڑ رہا ہوتا ہے تو ہماری ایڈیوکیشن سسٹم بھی کنفیوز ہے ان کو اس طرح تیاری نہیں کر رہا کہ ان کے لیے آگے کچھ ہے ہی نہیں نہیں مجھے بتاؤ یہاں کنفیوز کیا نہیں ہے تم تو ایڈیوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں تمہارا بیس ڈاکٹر کو انہوں تھا جو امریکہ سے پڑھ گیا ہے یہ کنفیون ہے تمہاری زبان کا کنفیوز ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ میری زبان کیا ہے دادی میری میں نے کہا دیزی عربی پاڑتا آنکہ تیرا صابر بھی جونا میں آگا ٹھیک ہے میں نے بچے میں نے مدرہ سے چلا گیا پی وہ میرا بڑا سایانہ سنگ رہیسٹ آئی بندہ سے انہوں نے کہا آنالہ ٹائم انگریزید آیا خبردار دو پنجابی بولی ماں میری پنجابی میں نہ بول دی اچھا جی سو میں پنجابی بولی مجھے تو نہ زبان کی سمجھ آئی ہے نہ مجھے کلچر کی سمجھ آئی ہے مجھے آج تک یہ بھی نہیں پتا چلا کہ کلچرلی میں کون ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا ہم سارے ویسٹ کی محبت میں گرفتا رہا ہے آئی فون ان کا استعمال کرتے ہیں اور ساتھ گئتے ہیں ہماری سیول ازیزید یہ پالس ہی تو نہیں ہے ہمارا زیادہ تر سروائیور ریمیٹنس کے اوپر ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ بچے باہر جائیں کمائیں پیسے پاکستان بھیجیں اور ہماری ریمیٹنس بہتر ہو ہمارا ملک بہتر چلے نہیں نتیگ رہوں گی دیڑ امریکہ اس وقت ریمیٹنس ہب سے زیادہ چیز ہوتی ہیں چائنا میں اس سے زیادہ ہوتی ہیں انڈیا میں مگر نتیگ مگر پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس طرح لوارس ملک نہیں بنا سکتے کہ بھی یہاں رو یہاں جو رے گا وہ رہ گیا جو یہ نکل گیا وہ کامیاب ہو گیا ٹھیک ہے دنیا آپ کی اب جائیں مگر آپ یہاں تو ہوپ پیدا کریں ہوپ کیوں وہ نہیں ہے اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کے پاس امپلائمنٹ کے چانسز نہیں ہیں ایجوکیشن سسٹم آپ کا کیاوس پہ بنا ہویا ہے اس کی کوئی پوری ایجوکیشن سسٹم میرا اپنا ایک تذیہ کہہ لیں یا اس پہ پوائنٹ اف یو کہہ لیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایسے ہمیں گلام بناتا ہے وہ ہمیں بزنس کی طرف سے لے کے نہیں جاتا ہے یہ ایجوکیشن تھوڑی ہے یہ سارا ایجوکیشن سسٹم واللائن پہ ہے کہ آپ کی انگلیش کیسی ہے ایف یو سپیک فلوائد انگلیش آپ ایجوکیٹڈ سمپل ایز ایڈ اس ڈیفینیشن میں سوتھ افریقہ کی زبان انگلیش ہے انگلینڈ کی زبان انگلیش ہے امریکہ کی زبان انگلیش ہے ایسے ہمیں انگلیش کا ٹیس دینا پڑتا ہے ملک سے باہر جانے کے لئے تو کوئی انگلیش نہیں پتا کہ ہمارا ایجوکیشن سے چول کام ہے تو میرا جو آرگومنٹ میں تم سے کہا رہا ہوں کہ جب آپ کا سلیوش غلام آنا ایجوکیشن سسٹم ہوگا جو صرف آپ کی پیکنگ پہ سارا زور رکھے کہ کلی انگریزی پہلے تو آپ کی انگلیش اچھی ہونی جائی ہے چلو انگلیش اچھی ہوگی میرے جائے مارٹے بندے نے پہلے تو میرے تو پڑھ کے سی کے لئے پھر دوسنی جوتیاں مارتے ہیں اوہ اللہ ایداد ایکسینٹ ہی نہیں ہے اچھا پھر ایکسینٹ بنا لو پھر کہتے ہیں اس کا تو بیٹیش ایکسینٹ نہیں ہے لو جی بریٹیش ایکسینٹ بنا نہیں یہ اصل چیز تو امریکن ایکسینٹ ہے تو آپ کے ایجوکیشن میں آپ تھنکر نہیں ڈیویلپ کرتے ہیں آپ کرٹیکل تھنکنگ نہیں ان کو سکھاتے ہیں پھر آپ سیکنڈ اپینی نہیں لینے دیتے ہیں آپ کا جتنا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ نوکری بیسٹ ہے سکلڈ بیسٹ ہے کہ اے کر کے اتنے پیسے مجھے بتاؤ کتنے بندے ہیں پاکستان کے محبابی یا بچوں کی خواہش ہے کہ یہ میں ایک سوال کا جواب روننا چاہوں میں زندگی کا پرپس رون رہا ہوں میں ایجوکیٹ ہوگا یہ فیصلہ کرنا چاہوں کہ زندگی کیار میں زندگی کیسے نہ گزاروں یہ طالب بہت گہری بات کر دیا کہ کتنے پرسنٹ ہے وہ تو میں خواہد ہوں زیرو پینٹ زیرو 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 ون پہ چھلے جائے گی مزدور بنا رہے ہو نا لیبر پیدا کر رہے ہیں لیبر بھی ماری سرٹی فائیڈ نہیں پوائنٹ سارا یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن میں جب ہیومن ویل چوئس نہیں آگی کرٹیکل تھنکنگ نہیں آگی شک کرنے کی جازت نہیں ہوگی اور ایجوکیشن اگر آپ نے دینی ہے ایجوکیشن اگر آپ نے دینی ہے یہ سکلز کی بات کر رہے ہیں آئی ٹی پڑھ لو جنرلزم پڑھ لو وکیل پڑھ لو یہ ساری مہارت ہے تانگ پیسہ کمائے نتنگ روگ میکنگ بنی مگر اس میں بھی مارا یہ مسئلہ ہے ہم پانچ سو سال دنیا سے پیچھے ہیں سر جب ہمارا بچہ یہاں سے باہر چلا جاتا ہے ایک طرح ہم کہتے ہیں ہمارا برین سارا ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے اور اس برین کو باہر کا ملک کیوں ہے وہ ہسی خوشی رکھتا بھی ہے وہ وہاں پہ کھماتا بھی ہے ان کی اچھے چھے پوزیشنز پہ بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے تو گورنمنٹ اس کے لئے کیوں کام نہیں کرتی ہے کہ یہاں پہ ان کو وہ سہولیات مہیا کی ہے گورنمنٹ کو فائدہ کے جاں مغرول اللہ سے آگستان ڈالر پی تاں کہ ہم یہاں پہ اپنی زندگی انجوائے کریں ہم اچھے چھے ائر کنڈیشن میں بیٹھیں ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھیں ان کو تو توانی ڈویلمنٹ سے غرض نہیں ہے امریکہ کی میں تمہیں اوفیشلی پالسی بتا رہا ہوں امریکہ کی بے شوان دنیا کے ممالک ہے جن کی فلوسفی میں رولنگ میں یہ لکھا گیا کہ امیگریشن ہم رکھیں گے اس کی تین ریزن ہے جب امیگرینٹ آتا ہے کہ یانگ ہوتا ہے اس میں انرجی ہوتی ہے وہ باعث نہیں ہوتا وہ اپنا بیس دیتا ہے کیونکہ اس کے لئے سروائیول ہوتا ہے وہ اپنے گھر نہیں رہ رہا ہوتا دوسرا اپنے ساتھ پیسہ لاتا ہے وہ اپنے فوڈ لاتا ہے اپنے ساتھ کلچر لے گی آتا ہے وہ پیسہ لاتے ہیں اکانومی لاتے ہیں امریکن کلچر میں بہت زیادہ ویلیو ہے امیگرینٹس کی وہ کہتے ہیں لینڈ آف امیگرینٹس ریلیا دیکھ لو اب انگلینڈ ہے انگلینڈ نکو نکا ہے پوکھی پوکھے انگلینڈ میں کہاں سے بچے ہیں تمہیں پتا ہے چھتر سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ ویجو انہوں نے پاکستان کوئی سال دی ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کو پیسے کی ضرورت ہے اس وقت لندن میں کیا کرائیس ہے بھلا کرائی کے مکان نہیں ملتے وائی؟ ساری دنیا یہاں پڑھنے چلی گیا یار وٹ ای شیم وٹ ای شیم سیونٹی سکس سیئر ہو گیا ہیں پاکستان کو بنے ہم کیمریز میں سے آج کیمریز کو جا کے کہتے ہیں کہ یہ بچہ میں نے پڑھایا ہے اے او لیول آپ اس کا امتحان دے کہ بس ہمیں بتا دیں کہ یہ پاس ہو گیا یعنی کہ چھتر سال میں ہم ایک ایڈیوکیشن کا سسٹم نہیں بنا سکے جس میں ہم گارنٹی کریں کہ یہ جو اگزیمنیشن ہوئی ہے یہ پیور ہوئی ہے ہم اربوں روپے ہر سال لیتے ہیں گوروں کو کیمریز کو کہ اے او لیول کا ریزرٹ پہ کیونکہ اسی لیتا نا ساڑے سارے شاک کریں گے یہ ہے ہماری ہے اس کی ریزننگ یہ بھی تو ہے کہ ہمارے ملک میں جو باہر سے ڈگری کر کے آتا ہے اس کی جوگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے پیسکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ انیمون بھی ختم ہوگی نہیں نہیں وہ انیمون بھی ختم ہوگی it's over کیونکہ پاکستان کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہوگی ہے ہاں میرے پہ تم بات کرتے ہیں میری بچھون میں تھا ہم لوگ گلیوں میں باتیں کرتے تھے فلانا انگلینٹ سے پڑھ کے پی بی کرانٹ سنیریو کے اندرہ ایک پاکستان کا پی اے ڈی ہو ایک باہر سے کر کے آیا اور دونوں کی پی میں ڈبل کا پڑھ کر وہ پاور نہیں رہی وہ ویلیو نہیں رہی جو آج سے بیس پچی سال پہلے تھی کیونکہ ایسی بات نہیں رہی یہ سناب کر رہے پاکستان میں بھی ٹھیک ہے میں سمجھے تو لمزک بہت اچھا کریڈبل سکول ہے قائدہ ازم یونیورسٹی بڑی کریڈبل سکول ہے ایسے کئی یونیورسٹی سکول ہیں کالوجی جہاں جو ورڈ سٹینڈر کی بھی لوگ پیدا ہو رہے ہیں میرے حالے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ سب سے بڑا جو مجھے لگ رہا ہے پاکستان میں پاکستان ایزے ریاست مجھے لگتا ہے کہیں نہیں جائے ایک چیز اور دیکھئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے سٹوڈنس بھی آئے ہوتے ہیں یہ جو بچے باہر جا رہے ہیں دپریشن کا شکار ہو کے بھی جا رہے ہیں میں تو شروع میں میں نے جی تمہیں کیا کہ میں نے میرا اوپننگ کیا ہاتھی when hope dies everything dies حالانکہ ان کے یہ وہ بچے ہیں یہ بھی دیکھو کتنا کریمیلگ تنکی ہے مجھے ان پر پیار آ رہا ہے بچوں پر یہ وہ بچے پاکستانی ہوتی ہیں جن کے باپ خوشحال ہیں جن کے گھڑوں میں گھاڑی ہیں یہ انگلیش بھی بولتے ہیں اور لیبل بھی پڑھتے ہیں یہ بہت بینیفیشری ہے پاکستان اور سب سے در ڈپریس ہیں پاکستانی تمہیں پتہ میں ایک ڈیٹا پڑھ رہا تھا کہ پاکستان چھوڑنے کی سب سے در خواہش پتہ کن میں ہیں جو سب سے پریولیجڈ ہیں ایسا کیوں ہے سر وہ اس لیے ہے کہ وہ بینیفیشری وہ ہیں ان کو زیادہ ریلائز ہوئی ہے کہ یہ نظام فراد پر چل رہا ہے انصاف نہیں ہے یہاں سسٹم نہیں ہے ان کو پتہ اس پولیس نے مجھے ماننے ہی ماننے مجھے انصاف ملنے ہی ملنے اگر میں پکڑا گیا تو میری خیر نہیں ہے مرتے جو عمر جی کے اس پاس ہیں تو جو غریب طب کہنا انہوں نے اس سوسائیٹی کو اس ریاست کو قبول کا لی ہے ان کو کوئی شوق نہیں کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے ان کو جمہوریت کا کوئی شوق نہیں وہ عمران ہاں نواز شریف کسی کے چکر میں نہیں وہ کہتے ہیں یہ جڑا بندہ ہوئے سانی کارٹے سے تھیلا دے دے تو ان کی ریکوائرمنٹ اتنی لو ہے اور اتنی ایکسیپٹنس ہے ویڈی سسٹم تو آپ کی ڈپریشن کہاں سے آتا ہے میوسی آتی ہے جب آپ کی توقعات کے خلاف کوئی چیز ہو یہ بچوں کا مسئلہ ہو گیا کہ دو تین تقریریں سن کے مران ہاں کی ایپسولول ڈیناٹ انگریزی ہے وہ تو ان کی توقعات بڑھ گئی ہے کہ یہ را ہمارے ساتھ بھی ان صاحب ہو نجیلے اب انہوں کا زمین بیچو پچاس لاکھ لو جا پھر اسٹیلیا جا کے جا کے اوپر چلا اللہ اللہ خیرز اللہ سب وہ تو مجوریٹی سٹوڈنٹ یہی کر رہے ہیں انڈ کی اوپر میں چاہتا ہوں کوئی ایسا میسیج سٹوڈنٹس کے لیے جو ابھی پلان کر رہے ہیں پاکستان چھوڑ کے جانے کے لیے یا جن کے فیوچر کے پلان ہے کہ ہم نے پاکستان چھوڑی جانا ہے ان کو آپ کا ایک میسیج لاس میں کیا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ پرسنل پرسنل میں ایک بات کر سکتا ہوں سٹوڈنٹ میں پہلے تو ان کو یہ ریلائزیشن ہونی جائے یہ باہر جانے والے کہ ہم پاکستانی نہیں مزریبل نہیں ہے ہم پاکستان کے بدماش ہیں ہمارے پاس گاڑی ہے وہ اس طرح بتانے لگو نا جو یہاں یونیورسٹی میں آتا ہے وہ نائنٹی سو میں سے ایک بچہ ہوتا ہے پہلے تو تم پریولیجڈ ہو تمہیں تو پتہ نہیں باقی پاکستانی کے ساتھ ہوا ہے تم نے کبھی سوچا ہے تین کروڑ پاکستان نہیں تو کبھی سکول ہی نہیں گیا تو تو یو آر ون ان ہنڈرڈ جو ایم اے میں پہنچتا ہے وہ میرے حالے ایک ہزار میں دو بچے پہنچتے ہیں ایم اے میں تو وہی روتا جی ملک نے میں نکوشی نہیں دیتا بے وکوف پہلے یہ تو شکر خدا ادا کرو کہ جہاں تم پیدا ہوئے اس سوسائیٹی میں تم نے کتنے کتنوں کی نائن صافیق سے تم یہاں اوپر آئے ہو پہلی بات دوسری بات ہے کہ میرا خیال ہے زندگی کے کچھ پرپس بھی ہونا چاہیے یہ جو ہے نا کہ یہاں لائٹ چلی جاتی ہے یہاں پہ فیر الیکشن نہیں ہوتے ہیں یہاں پولیس یہ کر دیتی یہاں وہ کر دیتی ہے یہاں پھر تمہارا اپنا گھر ہے آپ اپنے گھر میں گھندگی دیکھ یہ تو نہیں کہتے کہ میں اپنا گھر چھوڑنوں کو اس کو صحیح کرو ساف کرو اس کو سوچو کوئی مطلب میں سمجھو سسٹم یہ ایسا بنا ساف کرنے آپ جاتے ہیں آپ بھی ایک فیلڈ کے اندر آپ کو پتا نورمل طریقے سے سسٹم میں کوئی کام کروانا ہوتا ہی نہیں ہے نہیں تو پھر نہیں ہوتا ہے ایک سیپٹنس ہے تو بھر چوتے کھاؤ تو بھار جاؤ پھر آپ نہیں وہ زمینے پہ جو بجھا پہ جو پاسند چھوڑ دو دنیا میں اس طرح ہویا ہے جب آپ چیزوں کو رزیسٹ نہیں کریں گے جب آپ کسی غلط چیز کو کسی نہ کسی لیبل پر کوجو جو قرآن والی بات اگر کچھ نہیں کر سکتے دل میں ہی غلط کو تو میرے حال مجھے ایک ضرور پرابلم ہے ہمارے اس کلچر میں مجھے یہ تو اکتاہر توہر طرف نظر آ رہی ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں مگر یہ کہیں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یا رہا ہاں کنٹیبیوٹ آپ پولٹیکلی کٹھے ہوں ملجل کے ارگنائزڈ ہوں چیزیں بدلیں میں تو سلام کرتا ہوں اپنے کھا رہی ہیں وہ خسروں کو میرے وہ ہیرو ہیں خواجہ سرا انہوں نے ایک ان کے اچھا ہے برا ہے میں لا کے خلاف نہیں ہوں میں کتن نہیں چاہ رہا کہ لوگ وائلنڈ ہوں مگر مجھے ان کی اچھی بات لگی وہ کٹھے ہوئے ہیں وہ ملکے انہوں نے اپنے کیس بنا ہے انہوں نے پورے ایک میسے دیا انتظامی کے لائرز بھی کھٹے ہوتے ہیں اپنا کیس بناتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا جا جے کھٹے ہو گئے ہیں وہ اپنا کیس بنا رہے ہیں کنسسٹنسی نہیں نا آپ لائر کے ہیں وہ ایک گروپ کی صورت میں آتے ہیں دیکھیں ایک فرق ہوتا ہے جب تک میں نے ہمیشہ لفظ یوز کی تا ہے اورگنائز پلینڈ اورگنائز یار آپ دیکھو کل کی بات ہے میں نے سو سال نہیں انویسٹری عورتوں کو سٹوڈنٹ اورگنیز کیسے آپ نے سٹوڈنٹ جو تنظیمیں بند کر رہے ہیں انہوں نے بین لگا دیا ایک وہی طریقہ کہتا سٹوڈنٹ کو اورگنائز کرنے کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا اس پلیٹ فارم سے وہ آگے جا کے اپنی کیزیں منواتے تھے یا ان کو اوپر عمل درامت کرواتے تھے وہ اپنے ختم کر دیا وہ ختم کر دیا میں سمجھوں میں اس ساری جب میوسی میں ہماری پلیٹیکل پارٹیز کا بہت بڑک ہونا ہے مطلب عمرانہ کو بہت بڑی اپرچونیٹی ملی تھی یوت کو اورگنائز کرنے کی سکولرشپ کرنے لگوں یہ میں جابز بنانے لگوں یا روڈ کچھ نہیں پاکستان میں آکے چلو ساڑھے تین سال ہے کہ ہزار کوئی گرونڈزی بنا دیتا کوئی پانچ سو سویں گولی بنا دیتا فوٹبالی فری باندھ دیتا میرا جو پوائنٹ ہے ہماری جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس ریاست کے سٹرکچر کا حصہ ہے جب وہ پاور میں آتی وہ کسی چیز کو نہیں بدل دی یہی مایوسی کی سب سے بڑی ریزن ہے ہماری جب میں جوت پہ تھا ینگ پہ تھا ہمارا لاو فیر بھٹو سے تھا ہمارا خیال تھا پتہ لگا نہیں چلو آبی ٹائی سال کال گوٹی میں رہا کر لگے پاس جل گئے تمہاری جنریشن انہیں مرانہ سے عشق کیا اب اس کا جو آل رہ توارے سامنے تو ہمارے پلیٹیکل لیڈرشپ میں زیادہ وزنم چاہیے زیادہ سخت پن چاہیے اور ان کا جو آرگنائزیشن ہے ان میں جو بردباری ہے ان میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو آرگنائز کر کے پلیٹیکلی آگیا ہے نعرے بازی سے جوش سے تقریروں سے اس طرح پاکستان نہیں چاہیے جو گا بہت شکریہ ملک صاحب نیکس پروگرام میں انشاءاللہ نئے ٹروپکس کے ساتھ دسکشن کریں گے لاپس